اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ایوب کے ساتھ اچھی ہوں گے اور سبھی کی گارننگ بہت ہی اچھے سے چل رہی ہوگی تو ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت سے ڈہلیا کے فلاور کے ساتھ یہ والا پلانٹ میرے پاس پچھلے سال کا سروائیو کر رہا ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں اس پر فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرکوٹیک کا کیلنڈیولا پلانٹ یہ پلانٹ سن فلاور فیملی میں پایا جانے والا ایک پودا ہے جس کو پلین ٹریجر فلاور کیپ ویڈ اور کیپ میری گولڈ اور افریقین میری گولڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ ساؤتھ افریقہ کے ایک صوبے کیپ سے دریافت ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ایک اور جگہ ہے کاوازیولو نیتھال اس علاقے میں بھی یہ پودا پایا جاتا ہے اور آرکوٹیکا کیلنڈیولا قدرتی طور پر پورٹوگال، کیلیفونیا، سپین، اٹلی، اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے اور یہ ایک ناکسیس جڑی بوٹی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور یہ پلانٹ بہت سی جگہوں پر انول طور پر گروہ کیا جاتا ہے اور بہت سی جگہوں پر پیرینیل طور پر اگتا ہے اور یہ زمین پر بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس پودے کے پتوں پر سفید بالوں کی طرح کی ساختیں ہوتی ہیں جو کہ خاص طور پر ان پتیوں کے نیچے والی سطح پر جو بعض اوقات پیلے رنگ کی پتیوں پر سبز رنگ یا پرپل رنگ کی بلینڈنگ بھی دیتی ہیں اور آرکوٹیکا کیلنڈیولا ایک سجیفٹی پلانٹ ہے اس کو ہم سیڈ اور ویجیٹیٹیولی دونوں طریقوں سے گروہ کر سکتے ہیں اس کے جھاڑی نمہ پتے اپنے بیج زمین پر گرا کے بہت ہی تیزی سے پھیلتے ہیں اور کافی سارے ایریوں کو گھیر لیتے ہیں اس کی بہت ہی خوبصورت سی اور اچھی سیڈلنگ ریڈی ہوگی ہے جب میں نرسری سے لے کر آئی تو تو بلکل یہ چھوٹی چھوٹی سی تھی تقریباً تین تین چاہ چار انچ کی تو اب یہ بیس پچیس دن میں دیکھیں کیسے اچھے گروہ ہو گئے ہیں پلانٹ تو ان کو ہم گروہ یہ ڈیوائیڈ کریں گے اور ڈیفرنٹ پورٹس میں ٹرانس پلانٹ کریں گے تو اس طرح سے ایک پلانٹوں کے کافی بڑے ہو چکے ہیں اور ان کے روٹس بھی کافی پھیل چکی ہیں تو اس طرح سے میں دو دو تین تین پورٹس پلانٹ کو ایک ایک پورٹ میں لگا دوں گی اسی طرح سے ہم نے سارے جتنے بھی یہ پلانٹ سے ان کو الگ الگ پورٹس میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور بیسے بھی کافی زیادہ پلانٹ سے ہیں اور میرے پاس اتنی زیادہ سپیس نہیں ہے کیونکہ ونٹر سیزن کی جو سیلڈنگ کافی میں نے گروہ کی ہوئی تھی کچھ میں نے نرسری سے بھی لی تھی تو ان سب کو ٹرانس پلانٹ کرتے ہوئے جتنے بھی پورٹس تھے وہ فیل ہو چکے ہیں تو اس طرح سے میں نے یہ کچھ پلانٹس الگ کر لیے ہیں ان کو بھی کر لینا چاہیے ایک دو کو تو اس والے بڑے روٹ پاول کو میں ایسے ہی بڑی والی بکٹ میں ٹرانس پلانٹ کر دوں گی یہ پینٹ کی بکٹ ہے اور اس میں نیچے کے کچھن ویسٹ وغیرہ ڈال کے تو میں نے اوپر اس کی جو سوائل ہے وہ پریپیر کر لیے اور اس کو لگانے کے لیے جو میں نے مٹی سیٹ کیے اس میں کارڈنگ مینیور بھالوالی مٹی اور میرے گارڈن کی سوائل لیڈ ہے اور اب بیچ میں کچھن ویسٹ بھی ایڈ ہوتا ہے جو یعنی دیکمپوز ہو چکا ہوتا ہے جس کی بہت ہی اچھی سی گھر کی خات ریڈی ہو چکی ہوتی ہے تو اس طرح سے لگا کے ہم نے آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی ہاتھ سے دبا دینا ہے اور ایسے ہی یہ تقریباً چار پانچ پلانٹر لیے ہیں میں نے ان کے اندر میں نے ان پلانٹس کو سیٹ کرنا ہے دو دو تین تین کر کے روٹ باؤل کو بالکل پورٹ کے سینٹر میں رکھ کے تو آہستہ آہستہ سے پریس کر دینا ہے بہت زیادہ سٹریس دیے بغیر اور جو پلانٹس بعد میں میرے پاس بچ جائیں گے وہ پھر میں ویڈیو کا اینڈ کرنے کے بعد ڈیفرینٹ جگہوں پہ لگا دوں گی جہاں جہاں سپیس سمجھ جائے گی مجھے کچھ پلانٹس تو ماشاءاللہ کافی اچھے ہو گئے سیڈلنگ کے طور پہ ہی کیونکہ ٹرانس پلانٹ کرنے میں کچھ دیر ہوگی مجھے تو کافی بڑے بڑے پلانٹس ہو چکے ہیں انہیں پہ بہت ہی خوبصورت سے ییلو کلر کے فلار آتے ہیں اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں وہ اور اس بکٹ میں دیکھیں کافی جگہ ہے آپ چاہے تو اس کے سائیڈوں پہ بھی کچھ پلانٹس لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی پلانٹس تھے ان کو میں نے اس طرح سے ٹرانس پلانٹ کر لیا ہے اور بلکل سیٹ کر دیا ہے سینٹر میں پلانٹس کو لگا لگا کے اب ہم ان کے اندر پانی ڈال دیں گے اور اس بکٹ میں میں مزید پلانٹ بھی لگا سکتی ہوں ابھی سائیڈ پہ شام کا وقت ہے اور مغرب کی ازان بس قریبا ہونے والی ہے تو کچھ اس طرح سے ہم نے ان کو ایک دفعہ بھر کے پانی دینا ہے تاکہ ٹرانس پلانٹنگ کے شوق میں نہ آ سکیں اور جو پلانٹس ہیں وہ سٹیبل رہیں اس طرح سے ان پلانٹس کو ہم نے گروہ کرنے کے بعد آج کل چونکہ ونٹر سیزن چل رہا ہے کافی ٹھنڈ ہوتی ہے تو آپ ان کو شیڈی اریا وغیرہ میں نہ بھی رکھیں تو بھی کافی ایزی لی یہ پلانٹ چل جاتا ہے کیونکہ کافی ہڈی ہوتا ہے تو ایز ایٹیز جہاں پڑے ہوئے ہیں یہ پلانٹس یہیں پڑے رہیں گے انشاءاللہ دو تین دنوں میں بالکل اپنی نیو گروہ سٹارٹ کر لیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ خوبصور سا پلانٹ اچھا لگا ہوگا تو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا